اسلام علیکم کیا حالہ دوستو میرا نام ہے وقاس جیما میں اپنے چینل گروتھ مائنڈ سیٹ کو لے کر آپ لوگوں کی حضرت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے انٹرپینورشپ بہت سے دوستوں کے مائنڈ میں انٹرپینورشپ کے بارے میں بہت ہی مسکنسپٹ پایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس مسکنسپشن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے بیسیکلی انٹرپینورشپ کے بارے میں یہی سوچا جاتا ہے کہ it's a type of activity to generate money نہیں بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ money generation کے لیے activity نہیں کی جاتی بیسیکلی جو پیسہ generate ہوتا ہے یہ انٹرپینورشپ کی ایک بائے پروڈکٹ ہے انٹرپینورشپ کا جو بیسک کنسپٹ ہے بہت ہی آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاں کہ آپ لوگوں کی understandability اس کے اوپر develop ہو سکے انٹرپینورشپ کا جو بیسک کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ it's an activity to solve the problem of any individual or the society کسی معاشرے میں کسی شخص یا پورے معاشرے کی اگر آپ problems کو solve کر رہے ہیں اس کی جو problems ہیں اس کو systematic طریقے سے ان کو ختم کر رہے ہیں تو اس کو انٹرپینورشپ کہہ سکتے ہیں ہاں اگر انٹرپینورشپ سے problem solving سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو obviously لوگ اس سے فائدہ اٹھانے سے آپ لوگوں کو بھی ایک reward بے کریں گے وہ جو reward آپ کو return میں لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے this is the buy product of the entrepreneurship یہ پیسہ جو آپ کمارے ہیں انٹرپینورشپ سے یہ اس کی ایک buy product بن جاتی ہے آپ اس کی مثال اسی طرح لے لیں کہ جیسے آج کل ابھی لاہور میں if you are living in a لاہور اور آپ کو پتہ یہاں پر gas کی بہت زیادہ problem ہے آج کل سردیوں میں gas نہیں آ رہی تو آپ کو سردی لگ رہی ہے رات کا time ہے gas نہیں ہے تو آپ نے ایک انڈا کھانا ابلہ ہوا تو فوراں سے اگر آپ کے دروازے پر کوئی گرم انڈے بیچنے آ جاتا ہے تو that's type of activity the person which have is called entrepreneurship کیونکہ وہ آپ کی problem solve کر رہا ہے وہ entrepreneurship ہوگا اس کی دوسری مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح ابھی دنیا میں بہت زیادہ sustainability کے اوپر باتیں کی جارہی ہیں sustainable development goals کے اوپر غور کیا جارہا ہے تو دنیا میں zero carbon یا carbon emissions کے اوپر بات کی جارہی ہے تو آپ نے اس problem کو مدے نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی activity generate کرنی ہے let's say اگر آپ electric vehicles کو introduce کروا دیتے ہیں تاکہ اس سے جو fuels کی consumption ہے minerals کی mines کی جو consumption ہے وہ کم سے کم ہو جائے اور environment میں zero polluted ایک آپ گاڑی دے رہے ہیں جو کہ environment friendly ہے لوگوں کا اس سے problem solve ہو رہا ہے جس سے آپ کی air quality index improve ہو رہا ہے تو یہ problem solving بھی entrepreneurship میں آئے گی اس کی return میں آپ کو rewards ملیں گے پیسہ ملے گا آپ کو پیسہ generate ہوگا buy product میں تو اس طرح کی جو problem solving ہے وہ entrepreneurship میں آتی ہے اس کی ایک مثال اور بھی ہم لے سکتے ہیں کہ سردیوں میں اگر آپ لہور میں رہتے ہیں اور اگر آپ نے رات کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لہور یہ کھانے کے بڑے شکین ہوتے ہیں ابھی تو ویسے almost all over the world لوگ کھانے کے بہت شکین ہیں تو رات کے ٹائم اگر آپ نے کچھ کھانا ہے لیکن آپ گھر سے باہر نہیں جانا چاہ رہے تو آپ کیا کریں گے you definitely have a smartphone آپ اپنے موبائل سے food پہنڈا پر order کریں گے آپ کے دروازے کے اوپر کوئی نہ کوئی delivery جو آپ order کریں گے وہ آ جائے گی اس کی طرح اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے لیکن آپ بہت سستا سفر کرنا چاہتے ہیں اور لاہور کے اندرون گلیوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں then you have a buy kia app on your mobile آپ buy kia app کو use کریں گے اور اس کے ذریعے آپ سفر کر سکتے ہیں تو these are the things that are basically misconcepted in the people's mind ان چیزوں کی misconception کی وجہ سے entrepreneurship کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیسے کمانے والی ایک machine ہے یا پیسے کمانے والی شاید ایک gadget ہے یا پیسے کمانے کا جو activity اور entrepreneurship کا آ جاتا ہے نہیں بھائی ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے entrepreneurship purely purely problem solving سے related ہے جو کہ عوام کی society کی problems کو solve کرتی ہے اس کے بارے میں entrepreneurship میں کچھ چیزیں ایسی بھی کہیں جاتی ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ پیسہ کمانے کی غرض سے کام کرتے ہیں یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہر انسان پیسہ کمانے کے لیے کام کرتا ہے لیکن جب آپ entrepreneurship کو پیسہ کمانے سے associate کرتے ہیں تو اس کے ایک جو negative impact یہ بھی آ سکتا ہے کہ there are so much chances to be failure in the future یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ entrepreneurship میں future میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ problem جو society کے اندر exist کر رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور اس problem کا جو solution ہے اس کو successfully deliver نہیں کر پاتے جب تک آپ problem کا جو solution ہے اس کو آگے deliver نہیں کر پائیں گے successfully اور لوگ اس solution کو بہت اچھے طریقے سے اپنے پاس retain نہیں کریں گے آپ کو بار بار اس problem سے گزرنے کے لیے اسی solutions کے اوپر نہیں آئیں گے تب تک آپ entrepreneurship میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور اگر آپ کو بھی entrepreneurship کے بارے مزید معلومات چاہیے یا مزید آپ اس کے بارے میں explain کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس بوکس میں مجھے ضرور کمنٹس کر سکتے ہیں شکریہ